اگر تین نظام تعلیم چاہ رہے ہیں اور کوئی ہمیں مکمل نظر نہیں آرہا کہ کس کو ہم فالو کریں تو یہ تعلیم ہی ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعہ سے عوام کے اندر شعور پیدا آتا ہے تو ہمارے معاشرے میں نظام تعلیم کوئی مکمل نہیں ہے جو عوام میں کیسے شعور پیدا ہوگا پھر جب بلکل سے یہ بات آپ نے صحیح کہی ہے کہ جب ایک سطح پہ ہوموجینٹی نہیں ہے نظام تعلیم میں یعنی یہ فکر نہیں ہے کہ تینوں اکٹھیں ہیں اور مقصد تعلیم کا بڑھانا ہے تو ظاہر مسائل ہوں گے اور ایک بڑا مسئلہ نظام تعلیم کا ہمارا یہ ہے کہ یہ تعلیم صرف نوکلی کے لیے دی جاتی ہے اور ہم حاصل کرتے ہیں اور اکثر و پیشتر ہمیں جوب کا نکتہ نظر ذہن میں ہوتا ہے یہ جوب مل جائے گی آسودگی آ جائے گی یہ مسئلہ نہیں ہوتا ہمارے دماغ میں یا ٹارگٹ نہیں ہوتا کہ تعلیم کا مطلب کشادہ ذہن کرنا بھی ہے تعلیم کا مطلب نئے آئیڈیاز ڈسکاور کرنا بھی ہے تعلیم کا مطلب سائنس ٹکنالوجی میں آگے بڑھنا بھی ہے تعلیم کا مقصد انسانیت کو اور انسانیت کی فلاہ بھی ہے اور شخصیت کا نکھار بھی ہے جب یہ ساری چیزیں فوکس میں نہیں ہوتی صرف رہ جاتا ہے کہ ہم نے نوکری کیسے حاصل کرنی ہے بی اے میں اچھے نمبر لینے ہیں بی ایس اچھے نمبروں میں کرنا ہے اور اچھی پوزشن میں کیا تو الوکیشنوں کی ادرواز نہیں ہوگی تو جب اس میں پھر یہ ہوگا کہ ان پیپرز کے لیے آپ باٹھ رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس علم نہیں ہوتا اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے غلامی کے ہم سیلف امپلائی کی جانب غلامی کے جانب ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں آپ یہ دیکھیں نجی تعلیمی ادارے ہوں یا سرکاری تعلیمی ادارے سانوی کلاسز کے ہوں یا اہلا کلاسز کے یعنی یونیورسٹیز ہوں جب ایٹی پرسنٹ نائنٹی پرسنٹ سٹوڈنٹ کا فوکس اور ٹیچر کا فوکس یہی ہے کہ میں نے کسی طریقے سے یہ سلیول ختم کرنا ہے اور سٹوڈنٹ کا فوکس یہ ہوگا کہ میں نے کچھ حاصل کر کے آگے نوکری کیسے حاصل کرنی ہے تو اس پہ پھر شخصیت کہاں رہ گئی اسی وجہ سے ہم بیروکریسی کے اندر ہم بڑے بڑے اداروں کے اندر تعلیم یافتہ بے ایمان دیکھتے ہیں تعلیم یافتہ کرپٹا ناصر دیکھتے ہیں کہ تعلیم ہے ایم اے میں شاید گولڈ میڈل بھی لیا ہوگا لیکن اس گولڈ میڈل کو چاٹنا ہے جو شخصیت ہی نہیں بنا پاتا